بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سابر علی حاضر ہے تین ٹی وی ایش ڈی پر پرگام ساب بات میں ناظرین بہت بڑی بڑی خبریں ہیں اور جو سیاست میں جو حلجل تھی کراچی کے حوالے سے بھی اور ملک کی سیاست کے حوالے سے بھی تو جہاں ایک جانب پنجاب اسمبلی کا فیصلہ ہو گیا وزیرعالہ پنجاب جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لے کے بھی اسمبلی توڑنے پر رضا بند ہو گئے اور دوسری جانب جو کراچی کا قصہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ لوگ جو کل تک یہ کہتے تھے کہ وہ ایمکیوم کا نام مٹا دیں گے ایمکیوم کو دفن کر دیں گے وہ آج ایمکیوم کا حصہ ہو گئے ہیں انہیں نے اپنی پارٹی ایمکیوم میں ضم کر لیے جی ناظر اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے دوسری جانب یہ جو مہاجر دھڑے متحد ہوئے یہ کیوں متحد ہوئے ہیں آخری ایسی کیا مجبوری تھی کہ ان کو اتنے شدید شدید ترین اختلافات کے باوجود اکھٹا ہونا پڑا اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا جو ہے وہ اہد کرنا پڑا تو یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے دوسری جانب جو اصل ایمکیوم ہے وہ اب کہاں جائے گی کیا ان دھڑوں کے متحد ہونے سے یہ دھڑوں کی جو ایمکیوم پاکستان جو بہدر آباد ہے کیا وہ اصل ایمکیوم کو ریپلیس کر سکے گی یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے تو یہ ساری پھر ایک طرف تو یہ دھڑے متحد ہو رہے ہیں ہم یہ بتائیں گے کیوں متحد ہو رہے ہیں دوسری جانب جو اصل ایمکیوم ہے وہ بھی متحد ہو رہی ہے وہ بھی سوشل میڈیا کے بعد اب گراؤن پر اتر رہی ہے اور بڑی اس کو اہمیت حاصل ہو رہی ہے تو یہ پھر جو ایمکیوم کے دھڑے متحد ہونے پر سب سے زیادہ تکلیف معلوم ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کو ہوئی ہے اور جماعت اسلامی کے جو کراچی کے امیر ہیں انہوں نے بڑا شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے جناب حافظ نئیم رحمان صاحب نے اور یہ جو تکلیف ہے وہ صرف جماعت اسلامی کوئی نہیں ہوئی بلکہ پی ٹی آئی کو بھی بڑی شدید تکلیف ہوئی ہے وہ بھی کھل کر سامنے آگئے ہیں علی زہدی صاحب پی ٹی آئی کے جو سنگھ کے صدر ہیں کراچی سے تعلیر رکھنے والے وفاقی وزیر ہیں جنہوں نے اپنی وفاقی وزارت میں کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے یہ ناظرین اس پر ہم بات کریں گے ہماری آپ سے گزارش ہی ہوگی کہ ایک تو ہمارے آپ اس پروگام کو اس ویڈیو کو آخر وقت تک ضرور دیکھئے گا دوسرے اس حوالے سے مزید آگائی کے لیے مزید اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کے لیے آپ ٹھنگ ٹی وی ایڈی چینل کو دیکھتے رہیں اور پہلی فرصت میں ٹھنگ ٹی وی ایڈی کو سبسکرائب کر لیں تو ناظرین یہ جو آج بہت بڑا ایک انقلابی قدم ہو گیا کہ جناب مصطفیٰ کمال جو ہے خود چل کر بہدر آباد چلے گئے فاروق ستار کا تو اتنا کوئی اہم نہیں ہے جانا کیونکہ وہ تو کئی بار آتے جاتے بھی رہے اور ہر بار جانے کے لیے تیار بھی رہے لیکن اصل تو مصطفیٰ کمال کا جانا اور جا کر پی ایس پی کو ایم کیوم پاکستان میں ضم کر دینا یہ آخر ایسی کیا مجبوری ہوئی کہ وہ مصطفیٰ کمال جنہوں نے ایک الگ اپنی پارٹی بنائی الگ جھنڈا الگ نشان اور بڑی جدوجہد کی اور اس پارٹی کو مقبول بنانے کے لیے بڑی کابیشے کی ان پر یقیناً سرپستی بھی تھی کہیں نہ کہیں سے دائرے اتنے پیسے اور اتنا اتنا فنڈ ایک نئی پارٹی کو سامنے لانے کے لیے کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی تو اب وہ جو یہ کہتے تھے کہ جناب میں تو ایم کیوم کو دفن کرنے کے لیے آئے ہوں میں تو ایم کیوم کا نام مٹا دوں گا اور پھر خالد مقبول کی حوالے سے جو الزامات کہ رو کا ایجنٹ اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کے جو رہنوہ ہیں سابق وفاقی وزیر علی زہدی صاحب نے بھی اپنا تفسرہ کیا اور وہ بھی جو ہے انہوں نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ کمال یا تو اس وقت منافق تھے کہ جب انہوں نے خالد مقبول کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ وہ را کے ایجنٹ ہیں یا پھر وہ آج منافقت کر رہے ہیں یا وہ آج منافق ہیں جو وہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے ہیں تو پھر دوسرے جماعت اسلامی کراچی کی جو امیر ہے انہوں نے بڑا سخت بیان دیا ہے تو حافظ نیمو رحمان صاحب کا یہ کہنا امکیوم کو انہوں نے چیلنگ دیا ہے تینے دھڑوں کو جو مل گئے کہ جناب آ جائیں آپ میدان میں ہم دیکھ لیں گے آپ کو بھی کہ آپ کیسے الیکشن روکتے ہیں اور دھرنا دے کے بھی دیکھ لیں آپ تو یہ بڑی ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں حافظ نیمو رحمان صاحب کہ امکیوم پاکستان جو ہے وہ دھمکیاں دے رہی ہے کراچی کو کراچی کے لوگوں کو کہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے دوسری جانب حافظ نیمو رحمان بھی امکیوم کو تینوں دھڑوں کو یہ دھمکی لگا رہے ہیں کہ آپ دھرنا دیکھ کے بتائیں اور دے لیں میدان میں آج ہم بھی آپ کو بھی ہم دیکھ لیں گے تو یہ دھمکیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور جہاں تک دھرنا دینے کی بات ہے تو دیکھئے جماعت اسلامی نے بھی بڑے دھرنے دیئے بڑے احتجاج کیے اور ایک جمہوری طریقہ ہے اور امران خان نے تو ایسے دھرنے دیئے کہ وہ تو جمہوری طریقے سے بھی باہر نکل گئے تھے تو لیکن اگر آج امکیوم نے امکیوم پاکستان نے دھرنا دینے کی بات کیے تو اس پر جماعت اسلامی بڑی سیخ پا ہے کہ دھرنا دے کے بتائیں آجائیں میدان میں ہم دیکھ لیں گے تو ان کا جمہوری حق تو ہے لیکن یہ سوالیہ نشان ضرور ہے کہ امکیوم پاکستان دھرنے کے ذریعے بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کو کیسے روک سکیں گے تو ناظرین سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتائیں کہ آخر یہ مہاجر دھڑے جو ہے مہاجر دھڑے کیا مصطفیٰ کمال اور فاروق ستاری تو ہے نا جو امکیوم پاکستان میں جو واپس آگئے یہ واپس کیوں آئے ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو واپس جنہوں نے توڑا تھا انہوں نے یہ جڑنے کے لیے کہا ہے اور توڑا کیوں تھا وہ اس لیے تھا کہ بانی متحدہ کی قیادت میں جس طرح مہاجر عوام اردو بولنے والے ایک پلیٹ پامپا سیسا پلائیوی دیوار کی طرح تھے اور جب کراچی ہدراباد میں الیکشن ہوتا تھا کوئی سب ہی الیکشن ہو تو ایک طرف بارہ پندرہ جماعتیں ہوتی تھی اور دوسری جانب تنہ امکیوم ہوتی تھی اور وہ بارہ پندرہ جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن میں ان کو مو کی کھانی پڑتی تھی اور کامیابی جو تھی جیت جو تھی وہ اینکیوم کے حصے پہ ہوتی تھی تو یہ بات تو دائرے کے نہیں پسند آئی تھی ان لوگوں کو جو دائرے کے ایک نہیں دیکھنا چاہتے تھے مہاجروں کو ایک پلیٹ فارم پہ چونکہ مہاجر ایک پلیٹ فارم پہ اکھٹے ہو کر ایک بہت بڑی طاقت بن گئے تھے سیسا پلاوی دیوار بن گئے تھے اور وہ ہر ایک کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ایک طاقت بن گئے تھے تو اس طاقت کو توڑنے کے لیے چونکہ ظاہرے کے یہ ایک ایسی طاقت بن گئے تھے کہ وہ تو ہر بات اپنی منوانا چاہتے تھے غلط یا صحیح یہ ایک الگ بات ہے لیکن وہ اس پوزیشن میں تھے کہ اپنی بات منوانے کے لیے وہ ایک بڑی طاقت بن چکے تھے تو اس طاقت کو توڑا گیا پہلا آپریشن انیس سو بیانوے میں کیا گیا انیس جون بیانوے کو لیکن وہ اترے سارے اضامات لگائے گئے وہ نقشہ برامد ہوا جناپور اور پھلا اور ٹیما کا لیکن وہ سارے اضامات وہ جو تیرچر سہل اور بہت ساری چیزیں اور آپ نے دیکھا کہ وہ انیس جون انیس سو بیانوے کے آپریشن کے بعد ماملات پھر صدر گئے اور وہ ساری چیزیں بھول گئے اور پھر ایم کیوں جو ہے وہ اس کے انیس سو بیانوے کے آپریشن کے بعد بھی پیپرس پارٹی کی کا حصہ بنی پیپرس پارٹی کی حکومت میں شامل ہوئی اور اس کے بعد پرویگ مشہرہ صاحب جو آرمی چیف تھے صدر پاکستان تھے ان کی حکومت کا حصہ بنی اور اس کے بعد پھر پیپرس پارٹی کی حکومت کا حصہ بنی تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بات صرف وہی ہے کہ طاقت کو توڑنا تھا تاکہ ایک مضبوط طاقت جو ہے وہ اپنے مطالبات صحیح یا غلط وہ ایک پلیٹ فارم پہ رہ کے نہیں منا سکے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ تقسیم کر کے جو ہے وہ فائدہ تقسیم کر کے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اپنے مطلب کی بات جو ہے وہ منوائی جاتی ہے تو اس کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تو جنہوں نے توڑا تھا آج انہوں نے جوڑا اور کہا جاتا ہے ایک ٹی وی چینل پہ ایک تذزیہکار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوششیں جو ہیں محاجر دڑھوں کو ملانے کی یہ اکتوبہ دوہزار بائیس میں شروع ہوئی تھی کوئی اہم شخصیت آئی تھی کراچی آئی تھی اس نے ملاقاتیں کی تھی اور یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور ان کو مجبور حاجہ پھر اسی دوران سوشل میڈیا پہ جس طرح اصل ایم کیوم سرگرم ہوئی جس طرح اصل ایم کیوم کی جو سرگرمیاں ہیں اور جس طرح اصل ایم کیوم کے لوگ نہ صرف کراچی میں ہیدراباد میں سندھ کے شہری علاقوں بلکہ جہاں جہاں دنیا میں ایم کیوم کے لوگ ہیں انہوں نے ایک ایسی بھرپور ایک ایسی منظم موم چلائی کہ اس نے اپنی جگہ بنا لی اور وہ سوشل میڈیا کی جو مہم ہیں وہ اب کچھ عرصہ پہلے سے گراؤنڈ پہ اترنا شروع ہو گئی اور اب کراچی ہیدراباد اندورنیلسن شہری علاقے جو ہیں وہاں در و دیوار جو ہیں وہاں جو ہیں وہ جیہ التاب کے نعرے جیہ مہاجر کے نعرے اور اب آج بارہ جنوری کی تاریخ میں کراچی اور ہیدراباد اور جو شہری علاقے سن کے وہاں وہ دیوارے کالی ہو گئی ہیں یہ نعرے لگ گئے ہیں بائی کارڈ بائی کارڈ بلدیاتی الیکشن کا بائی کارڈ اور جو ٹیوٹر پہ ٹرپ ٹین چلا ہم نے آپ کو بتایا کہ جیتے گا الطاف حسین کا بائی کارڈ جیتے گا تو یہ ایک طرف تو یہ دباؤ جو سوشل میڈیا کے ذریعے دباؤ بڑھایا تھا اصل مہمکیوم نے قائد متحدہ نے وہ گراؤن پہ اتر رہا تھا ایک تو یہ خوف جو یہ دھڑے تھے یہ ظاہرے کہ اپنے آپ کو قائد متحدہ سے الگ کر چکے تھے اور قائد متحدہ جو ہے ان کو کسی صورت میں قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اور ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے جو ذرائع بتاتے ہیں کہ جو لندن میں اصل مہمکیوم سے جو باقیدہ جو بھی معاملات چل رہے تھے کوئی باتچیت ہو رہی تھی یا جو بھی اس میں یہ نکات تھے کہ بھئی آپ جو ہم یہ جو کراچی کے جو دھڑے ہیں جن کو آپ جو الگ ہو گئے تھے آپ کو لاتا لیو کہ ان کو ان کی ہم ان کو مکھٹا کر رہے ہیں آپ پیادت کر لیجے اور بس یہ لیکن یہ ہمارے لوگوں یہ اسی طرح رہیں گے تو کہا یہی جاتا ہے کہ قائد متحدہ نے ان دھڑوں کی قیادت کرنے سے ان دھڑوں کے ساتھ مل کر اپنی اصل ایمکیوم بحال کرنے سے انکار کر دیا اور وہ ان لوگوں کو بلکل اپنے اب دوبارہ جو ہے وہ نہیں لینا چاہتے تو سارا جھگڑا یہ ہے جب وہ انکار ہوا تو اس کے بعد پھر ان کو طاقت کے انجیکشن لگانے کے لیے جو ہے وہ کوششیں شروع کر دی گئی اور آپ نے دیکھا کہ سن کے گورنر جو ایمکیوم پاکستان کے کوٹے پہ آئے بظاہر لیکن وہ جس کے کوٹے پہ تھے یہ بھی آپ کو پتا ہے اور گو کے گورنر جو ہے وہ سیاسی عوضہ نہیں ہے وہ وفاق کی علامت کے طور پہ رہتا ہے وہ سیاست لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ماجر دھڑوں کے ملنم کو ملانے کے لیے جس طرح کاوی شکی کوشش کی اور آج ان کی آخر کا یہ کوشش جو ہے وہ کامیاب ہو گئی کہ یہ دونوں جو تھے خاص طور پر جو مصطفہ کمال تھے جو دفن کرنے آئے تھے ایمکیوم کو اور کہا جاتا ہے بلکہ میں اگر ان کے الفاظ میں کہوں جو اصل ایمکیوم ہیں اور لندن سیکیٹریٹ میں جو ہے رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں مصطفہ عزید آبادی انہوں نے جو ہے یہ ایک ٹوئٹ کیا ہے اس حوالے سے مصطفہ عزید آبادی کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو جو ایمکیوم اور مہاجر سیاست کو دفن کرنے آئے تھے آج پی ایس پی کوئی انہوں نے دفن کر دیا مہاجر بن گئے باران انہوں نے تو کچھ اور بھی کچھ کہا ہے تو یہ مصطفہ عزید آبادی صاحب کا بھی کہنا اور لوگ بھی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ جو کہ جو دفن کرنے آئے تھے ایمکیوم کو انہوں نے خود آج اپنی اپنے ہاتھوں سے اپنی پارٹی کی تطفیم کرنی اور اسی پارٹی میں شامل ہو گئے تو ناظرین یہ بڑی زبردست کراچی کی سیاست میں جو ہے یہ تبدیلیاں ہیں اور یقیناً اس کے جو اثرات ہیں وہ آئندہ کراچی کی سیاست میں ضرور پڑیں گے اب دیکھنا یہ کہ جو انکیوم پاکستان نے یہ اشارہ فیصل پر ایک تبیل دھرنے کا جو اعلان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ دھرنا جو ہوگا فاروق ستار صاحب کا کہنا ہے کہ تاریخ تاریخی دھرنا ہوگا جو آپ نے ایک ریلی یا احتجاج جو کیا گزشتہ روز الیکشن کمیشن آپ پاکستان کے صوبائی دفتر پر تو یہ تین دھڑے مل کر وہاں پہ تین ہزار لوگ نہیں لاسکے تو ایسا کونسا تاریخی دھرنا آپ کرنے جا رہے ہیں اور ایسا کیا اس پہ آپ تاریخی کام کر دیں کہاں سے لائیں گے اتنے لوگ لوگ آپ کے ساتھ آنے کو تیار نہیں ہیں آپ نے اس عرصے میں جتنے الیکشن لڑے لوگوں نے آپ کو پری طرح مسترک کیا ہے اور اب لوگ یہ کہا جاتا ہے کہ جی بائی کارڈ جو ہے وہ کیا کر لے گا تو دیکھئے بائی کارڈ خود مصطفہ کبال صاحب نے آج جو مشترکہ پریس کانفرنس کی انہوں نے انیس سو تیرانوے کہ اس بائی کارڈ کا تسکرہ کیا اور یہ کہا کہ انکیم کو انیس سو تیرانوے میں قومی اسمبلی کی الیکشن جو ہے اس سے بائی کارڈ پر مجبور کیا گیا مجبور کیا گیا اور انکیم نے اس وقت انیس سو تیرانوے میں قومی اسمبلی کی الیکشن کا بائی کارڈ کیا اس کے نتیجے میں جو ووٹنگ کا جو ریشو تھا جو پرسنٹیج تھی جو ٹرن آؤٹ تھا وہ لوگوں نے دیکھا کہ لاکھوں جو جہاں ووٹ ڈلتے تھے وہاں شکڑوں کی تعداد رہ گئی ہزاروں کی بھی نہیں تو جب یہ صورتحال ہوئی تو دہرے کے بہت بڑا پریشر تھا ساری دنیا میں بھی مزاق پڑا ایسا نہیں کہ آپ الیکشن کرائیں تو دنیا کے لوگ اس سے منیٹر نہیں کر رہے ہوتے تو دہرے کے ایسا پریشر پڑھا کہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو یہ مصطفق قبال صاحب کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انیس سو تیرانوے میں ایمکیوم کو رکا بائی کارٹ میں مجبور کیا قومی اسمبلی کا الیکشن کا بائی کارٹ کیا اس کے بعد صوبائی اسمبلی کا الیکشن تھا اسٹیبلشمنٹ نے کہا نہیں یہ تو بڑی خراب صورتحال آگئی لوگوں نے ووٹری ڈالے کراچی ایدراباد میں تو باقاعدہ ان کو اجازت دی گئی یہ مصطفق قبال صاحب کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اجازت دی پھر ایمکیوم نے جب حصہ لیا تو دیکھا تو صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں وہی لاکھوں ووٹ پڑے لاکھوں کے قریب ووٹ پڑے وہ سیکڑوں ووٹوں والی کیفیت نہیں رہی اور یہی صورتحال آپ کے علم میں ہے کہ جب پروید مشرف صاحب کے دور میں جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے تو ایمکیوم کو وہ جبرک کے ساتھ روکا گیا تھا چونکہ یہ تیہ ہو گیا تھا کہ جماعت اسلامی کا میر لانا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ پروید مشرف صاحب نے جو ہے وہ تمام تر ایسے ابدامات کیے کہ جس کے نتیجے میں ایمکیوم نے بلدیاتی الیکشن کا بائی کارڈ کیا اور اس بائی کارڈ کے نتیجے میں چند سو ووٹوں ووٹ لے کر جماعت اسلامی کے جو لوگ تھے وہ کامیاب ہوئے اور جماعت اسلامی کو باقاعدہ کراچی کی نظامت عالی دی گئی اٹھارہ ٹاؤن میں سے چودہ ٹاؤن دیے گئے اس کے بعد پھر جو الیکشن ہوئے تو اس میں ایمکیوم نے پھر وہی سوپ کیا وہی لاکھوں ووٹ لیا اور ایمکیوم پھر قومی اسوائی اسمبلی میں آئی لیکن جماعت اسلامی کا نازم لانے کے لیے جو ہے وہ ایمکیوم کو بائی کارڈ پر مجبور کیا گیا اور جو اسلامی کا نازم آ گیا تو آج کیا ہو رہا ہے ایک تو اصل ایمکیوم جو ہے وہ بائی کارڈ کیے ہوئے اور اصل ایمکیوم کا جو پریشر ہے سوشل میڈیا پر اور جو گراؤنگ پر بھی اس دباؤ کے نتیجے میں یہ دھڑے متحد ہوئے کہ ان کو اپنا سیاسی مستقبل جو ہے وہ بلکل تاریخ نظر آ رہا تھا انہوں نے کہا کہ اگر ہم اب بھی متحد نہیں ہوئے ایک پریڈ پامپے نہیں ہوئے تو پھر وہ آ جائے گا جس کا ڈر ہے تو وہ شیر کے شیر کے خوف سے وہ کہتے ہیں نا کہ سارے جو جنگل کے جو دوسرے جانوارے وہ دبک کے بیٹھ گئے تو وہ یہی ہوا ہے کہ وہ سارے باقی جو لوگ ہیں وہ شیر کی صرف دھاڑ سے ابھی تو صرف آواز لگی ہے دھاڑ شیر کی دھاڑ ہے اس سے جو ہے وہ خوفزدہ ہو کر وہ دبک کے ایک جگہ بیٹھ گئے اپنے بچاؤ کے لیے تو یہ دوسری صورت میں اگر یہ یہ تحاد نہ کریں تو دائر ہے کہ ان کی جو سیاست ہے الگ الگ دھڑوں کی جو سیاست ہے پھر وہی دو دو تین تین ہزار ووٹ ملیں گے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ متعید ہو کر کتنے ووٹ حاصل کر لیں گے آپ نے دیکھا کہ متعید ہو کر جو احتجاج ہوا تو اس میں تین دھڑوں کے تین ہزار لوگ بمشکل تھے بمشکل تو اب وہ دھرنا کیا ہوگا کہ جس کے نتیجے میں یہ کوئی ایسا کام کر جائیں گے کہ جی الیکشن ہی روک جائیں گے چہارہ فیصل دھرنا دینے میں کیا ہوگا چہارہ فیصل آپ روک دیں گے الیکشن تو پورے شہر میں ہو رہا ہے تو وہ اب اور پھر جماعت اسلامی نے جو کہا ہے کہ آپ روک کے بتائیے الیکشن ہم بھی دیکھ لیں گے تو یہ بڑی جو ہے اس وقت بڑی گھمبیر اور بڑی ٹکراؤ کی کیفیت ہے جو اب اس ٹکراؤ کی کیفیت سے ہماری جو حکومتیں ہیں جو ادارے ہیں جو اتظامیوں وہ کیسے نمٹ پائیں گی دوسری جانے مشترکہ پر اس کانسورت میں آپ نے ناظرین یہ بھی دیکھا کہ ڈاکٹر فاروق ستار نے جیسے ہی یہ بات کہی کہ ہمیں حکومت چھوڑ دینی چاہیے انہوں نے ایمکی ایم کو ایمکی ایم پاکستان کو وفا کی حکومت سے الیڈگی کا مشورہ ہے جو مشورہ دیا تو خالد مقبول سیدیتی نے ان کو فورا روک دیا ٹوک دیا اور کہا کہ نہیں یہ پالیسی بھی آ تو ان کو کتنا خوف ہے کہ حکومت میں یہ رہنا بھی چاہتے ہیں حکومت کی تمام تر مرات بھی حاصل کیے رکھ رکھنا چاہتے ہیں اور اپوزیشن بھی کرنا چاہتے ہیں دھنے بھی دینا چاہتے ہیں دھنکیاں بھی دینا چاہتے ہیں تو یہ آخر کس قسم کی صحت آخر ان کو یعنی حکومت سے نکلنے میں کیا ان کو پرابلم ہے کیا ان کے ساتھ ہو جائے گا حکومت ظاہرے کے حکومت جو اس وقت شعباز شریف صاحب کی پی ڈی ایم کی وہ ایم کی ایم کی سیٹوں پر کھڑی ہے اگر ایم کی ایم اگر اپنی استفادے دیتی ہے قومی اسمبلی کی اگر ایم کی ایم اتنی عوام کی ہمدرد ہے نا عوام کا درد ہے حلقہ بندیوں کا اور مردم شماری کا تو اس پر وپا کی حکومت بھی شریک ہے خود یہ پی ٹی ایم یہ فوراں قومی اسمبلی سے بھی استفادے دیں صوبائی اسمبلیوں سے بھی استفادے دیں پھر بیٹھ جائیں سڑکوں پہ ایوانوں سے نکل کر سڑکوں پہ آئیں تب تو بات بنے گی تب تو کوئی اس کی اہمیت ہوگی آپ ایوانوں میں بھی بیٹھیں یا تو ایوانوں میں بیٹھ کے ایوانوں میں آواز اٹھائیں اگر ایوانوں میں آپ خودRunt آپ حکومت میں بیٹھیں آپ کی کوئی آواز نہیں سنی جاری آپ قومی اسمبلی سینٹ اور صوبائی اسمبلی بیٹھیں آپ کی کوئی آواز نہیں سنی جاری تو آپ حکومت بھی چھوڑیں سینٹ قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی بھی چھوڑیں اور سڑکوں پہ آ جائیں عوام کے ساتھ آکے مل جائیں کہ ٹھیک ہے ہمیں نہیں چاہیئے کسی قسم کوئی مراد نہ کوئی عملی شیپ نہ کوئی سینیٹرشپ نہ کوئی سواہ اسمبلی ہم بیٹھیں سڑکوں پہ آئیں اور عوام کے ساتھ بیٹھیں اور دیں دھرنا ایسا کہ جب تک آپ کی بات نہ مانی جائے آپ دھرنا ختم نہیں کریں لیکن ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی ہے دوسری جانب اگر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی الیکشن لڑنے پہ بزد ہے تو کیوں اس نظام کے تحت جس میں کوئی اختیار نہیں ہے میر کو اس نظام کے تحت جس میں جلہی چیئرمنوں کو کوئی اختیار نہیں ہے فنڈز نہیں ہے وسائل نہیں ہے تو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی الیکشن لڑنے کے کیا کر لے گی اگر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اپنا میر دیکھیں پیپس پارٹی کو تو حکومت سسند ہے اس نے تو سارے اختیارات جو سلک کیے ہوئے سارے شہری اور بلدیاتی ادارے اپنے مہاتائک کیے ہوئے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا میر اگر بے اختیار بھی ہوگا تو سارے اختیار ان کے پاس ہے وسائل ان کے پاس ہے لیکن جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی وہ کیوں الیکشن لڑنا چاہتی ہیں وہ الیکشن لڑکے کامیاب ہو کے کیا تیر مار لیں گے نہ فنڈ ہیں نہ وسائل ہیں نہ اختیارات ہیں پھر وہی رونہ جو وسیم اقتر چال سال رہتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ بھی اس مہم میں شامل ہو جائیں تو دیکھیں آج ایک طرف تو ایمکیم اصل ہے وہ بائیکارٹ کیے ہوئے اور اس کا بڑا موثر بائیکارٹ ہے دوسری جانب خود ایمکیم یہ جو دھڑے ہیں اب جو متعید ہوگئے ہیں یہ بھی بائیکارٹ کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بائیکارٹ کی طرف دھکیل کے پھر پرانی جو روایت وہ دھورائی جا رہی ہے جس طرح نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں کیا گیا تھا کہ ان سب کا جب ایمکیم نے بائیکارٹ کیا تو ظاہر ہے کہ ان کی چار سال تک وہ ناظر میں آدھا رہے تو ناظرین یہ ہے آج کی صورتحال اور ایک اور اہم بات جو آج کی مشترکہ پریس کانپن منظر نظر آئی وہ سینئر ڈپٹی کنوینر آمیر خان کی واپسی تھی یعنی ان کے بارے میں خود ایمکیم کے لوگ میری کئی لوگوں سے بات ہی انہیں کہا نہیں ان کا چپٹر کلوز ہو گیا ہے اور وہ اب چلے گئے اور چونکہ بتفاہ کمال اور فاروق ستار اس وقت تک آنے کو تیار نہیں تھے کہ جب تک آمیر خان رہی گئے یہ خود میری کئی لوگوں سے بات دی انہیں بھی کا اور ظاہرہ سورتحال بھی یہی تھی کہ آمیر خان صاحب کا جو وہاں ظاہرہ کے ایک ہول تھا تنظیم کے اوپر تو یہ ان کا سب سے بڑا اعتراض تھا اور جھگڑا بھی انہی سے شروع میں ہوا تھا انہیس قائم خانی صاحب کا مصطفیٰ کمال صاحب کا علتاہ حسین صاحب سے تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا وہ تو بات کی بات ہے اصل کام تو نائن جیرو پہ تھا علتاہ حسین صاحب سے لندن میں بیٹھے ہوئے تھے وہ تو یہاں نہیں خود آئے تھے کہ آہ تیس سالوں میں ایک دفعہ بھی نہیں آئے تو اصل جو مسئلہ تھا وہ یہاں امکیم کو چلانے کا تھا کہ یہاں آمیر خان صاحب جب ان ہو گئے تھے اور لندن سے انہیں آشرباد مل گئی تھی تو یہاں باقی لوگوں کے اختیارات صلب ہو گئے تھے وہ اس پر کام کرنے میں ان کو دشواری آ رہی تھی تو اب بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ آمیر خان صاحب کو اسی لیے جو ہے وہ سائیڈ کیا گیا ہے اور وہ سائیڈ ہو گئے ہیں لیکن آمیر خان صاحب یعنی صرف مصطفی کامال و فاروق ستار کی واپسی نہیں آئی ان کی واپسی سے زیادہ اہم واپسی جو ہے وہ آمیر خان کی ہے اور وہ گو کہ آج وہ بالکل خاموش رہیں انہوں نے کوئی حالانکہ وہ سینئر ڈپٹی کنوینہ رہے ہیں ایک امکیم کے بڑے اہم اور بڑے مرکزی نیڈر ہیں لیکن انہوں نے اس کسی قسم کا کوئی جو ہے ایک جملہ آدھا نہیں کیا تو ان کی جو خاموشی ہے وہ بھی بڑی مہینی خیز ہے اور ان کا جو آچانا کانا ہے وہ بھی مہینی خیز ہے اور آخر ایسا کیوں ہوا یہ متوفہ کمال پاروق ستار اور یہ سارے لوگ جو ہے آخر میں آخر کیوں اس بات پر رضا بند ہو گئے کہ ٹھیک ہے آمیر خان بھی انہیں قبول ہے لیکن اب دیکھنا ہے یہ ہے کہ قبول تو کر لیا ہے یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے اور کب تک یہ ساتھ رہتا ہے اکھٹے رہتے ہیں اور اکھٹے چل کر مزید اور اکھٹے رہ کر کیا نتائج حاصل کر پاتے ہیں تو نادر یہ ہماری آج کی گفتگو اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں میری آپ سے وہی گزارش کہ آپ تھنگ ٹی وی ایج ڈی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں اور لائک کریں اس کے ساتھ یہ آج کی تشت سے سابرینی کو اجازت بٹن دمائیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں